لاہور ہائی کورٹ میں پی 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 پینتیس وزیر آباد سے امیدوار محمد یوسف کی بازیابی درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے امیدوار محمد یوسف کی پیش کرنے کا حکم دے دیا جیسٹس امجد رفیق نے بازیابی درخواست پر سمات کی ہے اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ سمات ہوئی ہے اور سمات کے بعد بازیابی پر یہ درخواست تھی جس متعلق تمام تر دلائل مکمل ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں پی 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 35 وزیر آباد سے امیدوار محمد یوسف کی بازیابی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے امیدوار محمد یوسف کو پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا جسٹس امجد رفیق نے بازیابی درخواست پر سمات کی ہے اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ آٹھ فروری انتقابات ہونے جا رہے ہیں ملک میں گہمہ گہمی اروج پر ہے اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں پی پی 35 وزیر آباد سے امیدوار محمد یوسف کی بازیابی درخواست پر سمات ہوئی دلائل مکمل ہوئے وقلہ کے جانب سے عدالت نے امیدوار محمد یوسف کو پیش کرنے کا حکم دے دیا جبکہ جسٹس امجد رفیق نے بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات کی ہے اس سے پہلے یہ درخواست دے دی گئی تھی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد جب درخواست پر سمات ہوئی سمات جب مکمل ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے وہ بازیابی سے متعلق مکمل طور پر یہ حکم سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پی پی 35 وزیر آباد سے امیدوار محمد یوسف کی بازیابی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے امیدوار محمد یوسف کو پیش کرنے کا حکم دے دیا جسٹس امجد رفیق نے بازیابی درخواست پر سمات کی ہے اس متعلق تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائدے اصد شاہ سے اصد تفصیلاً بتائیے گا جی اصد آپ کو آواز آ رہی ہے تو سمات کا اخوال تفصیلاً بتائیے گا جی بلکہ میں آپ کو داؤں گا پی پی 35 میں وزیر آباد سے امیدوار محمد یوسف کی بازیابی درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے امیدوار محمد یوسف کو پیش کرنے کا حکم دے دیا جسٹس امجد رفیق نے بازیابی درخواست پر سمات کی ہے محمد یوسف کو پیش کرنے کا حکم دیا جائے محمد یوسف کو وزیر آباد پولیس میں گرفتار کیا اور سرکاری وقیل نے کہا ہے کہ جیوڈیجن مجدیج نے منظم کو جیوڈیجن دیمانٹ پر جیل بجوایا ہے اس سے قبل محمد یوسف کو گرفتار کیا گیا تھا بہت شکریہ سید